الخدمت فاؤنڈیشن یوکے کے زیر تمام پاکستان میں غریب اور نادار لوگوں کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے پہلی فانڈیسنگ تقریب کا انعقاد لندن میں کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان کے سابق لینجر کرکٹر محمد یوسف تھے تقریب میں لوگوں کی بڑی تعداد نے الخدمت فاؤنڈیشن کو دل کھول کر اتیاد دیے وزید تفصیلات لندن سے صغیر بھٹی کی اس ریپورٹ میں الخدمت فاؤنڈیشن یوکے کے زیر تمام پاکستان میں بہتر صحت کی سہولیات کے لیے فانڈریزنگ چیریٹی ڈینر کا انعقاد لندن کے رائل نواب میں کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان کے سابق لینجر کرکٹر محمد یوسف تھے الخدمت فاؤنڈیشن یوکے کے صدر سید شوکت علی سمیت دوسرے عہدداروں اور لندن کے کاروباری سماجی اور سیاسی افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد یوسف نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن ملک بھر میں لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے یہ اس کے ذمہ داران اور کارکران کا سچا جذبہ ہے جن کی کافشوں سے ہر سال لاکھوں افراد دکھ اور پریشانی میں بھی راحت محسوس کرتے ہیں دست کام کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے بہترین ایک پروجیکٹ ہے اور اس میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے تاکہ ہمارے جو وہاں غریب لوگ ہیں ان کا یہ جو اس کا فائدہ ہو الخدمت فاؤنڈیشن یوکے کے صدر سید شوکت علی نے کہا کہ برطانیہ میں یہ ہماری پہلی فانڈریزنگ تقریب ہے ہم کبزور طبقے کی ودد اپنا فریضہ سمجھ کر کر رکھے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان بھر میں صحت تعلیم اور دیگر شعباجات میں میاری خدمات فراہم کر رکھی ہے تقریب سے دوسرے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے الخدمت فاؤنڈیشن کے زیرے تمام صحت کے حوالے سے خونے والے منصوبوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد یوسف سید شوکت علی اور دوسرے لوگوں کا کہنا تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن جس طرح دکی انسانوں کی خدمت کر رہی ہے نیکی کے اس کاموں میں دوسرے لوگوں کو بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے بڑی ضرورت ہے پاکستان میں جہاں بھی لوگوں کو ضرورت ہے اور پاکستانی ہر جگہ اور سپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز میں انگلینڈ امریکہ ادھر لوگ بہت زیادہ چیارٹی کرتے ہیں اور ایک اچھی چیز ہے پاکستان میں لوگوں کو ضرورت بھی ہے پاکستان میں اس ٹھے مغراب دیکھیں میں گائی بھی بہت زیادہ ہے اور ان وجہوہات کی وجہ سے لوگ بیمار بھی زیادہ ہوتے ہیں اور جو ایمرائی کی یہ مشین کی بات کر رہے ہیں بڑی سخت ضرورت ہے اور یہ ایک اچھی مشین ہے جو پاکستان میں پہلے نہیں ہے تو میرا خیال ہے یہ اچھی کاؤز ہے اور ہم سب کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے آج کا یہ جو چیریٹی دینر کا اتمام کیا گیا ہے یہ کراچی کے اندر دیاجونویسٹک سینٹر کا قیام ہے دیاجونویسٹک سینٹر الحمدلہ اس کی بیلڈنگ تیار ہو چکی ہے اور اس کے لیے آج جو ہم دیاجونویسٹک مشینز جو ہیں اس کی فنڈ ریزنگ کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں الحمدللہ اس کے لیے 1.2 ملین ہم جمع کر چکے ہیں اور ہم کو مزید 1.3 ملین درکار ہیں اور یہ جو دیاجونویسٹک سینٹر ہے بلکل افورڈیبل پرائز پہ کراچی کے صفیت خوش عوام اور جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ اس کے اندر ان کے لیے جو ہوا گا بہت بڑا جو اس کی متر تاؤن ہوگا ہمارا ان کے لیے الخدمت حدت کا شروعہ اوپ ملین کو تیار ملین کو تیاریز پراندی ریزنگ شوند کی تیاری میشوند اندر کوئی مریض جاتا ہے تو دکٹر مرائی اتنا وہ عام ہو گیا ہے کہ ہر چیز کے لئے ڈاکٹر کے امرائی کی ضرور پر دیئے اور کراچی میں امرائی یہ بہت پوسٹلی ہے دس ہزار سے لے کے اگر پرائیوڈ ہسپتالوں میں چلے آئے تو وہ پچیس اور تیس اور اس سے بھی ہزارتے اوپر چلا جاتا ہے اور اگر سرکاری میں جائے جا فری ہوتا ہے تو اس میں سیسے مہینے چانچا مینے کے ٹائنگ ہے ہم انشاءاللہ یہ پوسٹ پوسٹ یعنی کہ پانچ چھے ہزاروں کے اندر ہم یہ امرائی کر کے لوگوں کو وہاں دے رہا ہوں گے اور جو ایک متواسط طبقہ ہے اس کو ایک بہت ہی کم قیمت کے لئے یہ سولو راسم ہے تقریب کے آخر میں لوگوں نے الخدمت فانڈیشن کو دل کھول کر اتیاد جمع کروائے